السلام علیکم ال Hope you all are doing well so we are back with our another lecture for the css islamic studies series تو آج ہم ڈسکس کریں گے 4th pillar off یلام جو کہ روزہ ہے جیسے ہم سوم بھی کہتے ہیں introduction to islam والا جو سیکشن ہے وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور islamic worship относ کا سپیریچول مورل اگر سوشل امپیکٹس isso نہیں ہے اب جتنی بھی islamic w 받고 ہیں نماز روزہ زکاة حج ان سب کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا نماز کے کیا سپیریچول مورلkten سوشل امپیکٹس ہے زکاة کے کیا تھے اور اب ہم دیکھیں گے کہ روزے کے کیا سپیریچول مورل اور سوشل امپیکٹس ہیں سو لیٹس سٹارٹ ویڈ روزہ روزہ اس کو سوم کہتے ہیں عربی زبان میں تیس روزے مسلمانوں پر فرض کیے گئے ہیں رمضان کے مہینے کے اور مطلعہ فجر جیسے جو بریچ آف ڈان سے لے کے ہم سن سیٹ تک یہ روزہ رکھتے ہیں صبح جیسے ہی سورج گروب ہوتا ہے تو ہم اپنا روزہ افتار کرتے ہیں اگر ہم لیکز ایکالوجی کی باز کریں تو جو ورڈ سوم ہے سواد واو میم اس کا مطلب ہوتا ہے ابسٹین باز آ جانا رک جانا تو بیسیکلی روزہ کا مقصد یہی ہے کہ آپ ہر طرح کی بری چیز ہر طرح کا جو غلط کام یہ جو بھی کچھ کہہ رہے ہیں اس سے آپ نے باز رہنا ہے صرف اس کا یہ مقصد نہیں کہ آپ نے خانہ پی رہا نہیں بلکہ چوری چکاری غیبت جو بھی ہم اس تک کام کریں ہم انہیں ہر چیز سے باز رہتے ہیں تو یہ بیسیکلی روزہ کا مقصد ہے اگر ہم اس کی ہسٹری ڈسکرس کریں تو بیسیکلی جیوز جو تھے وہ بھی پہلے روزہ رکھتے تھے تو مسلمان پہلے وہ قوم نہیں ہے جس پہ روزہ فرض کیا گیا ہے بنی اسرائیل کے لوگ بھی رکھتے رہے ہیں اگر ہم بات کریں کہ روزہ کا پرپس کیا ہے تو بیسیکلی روزہ آپ کے اندر رسٹرینٹ پیدا کرتا ہے بطلب آپ کو روک دیتا ہے آپ کو ابسٹین کرنے کی طاقت دیتا ہے سیکریفائز کا ایک جو ایموشن ہے وہ آپ کے اندر پیدا کرتا ہے فیزیکل ایمپتھی پیدا کرتا ہے آپ کے اندر کہ آپ کو پتا چلتا ہے کہ فیزیکل اس میں یہ ہوتا ہے فیزیکل سیکریفائز انہ سینس کے آپ کو جسمانی طور پر پتا چلتا ہے کہ جو لوگ بھوکے پیاسے رہتے ہیں ان کے اوپر کیا گزرتی ہے اور اسی طرح ایمپتھی بھی ان لوگوں کے لیے پھر آپ فیل کر پاتے ہیں اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں سورہ بکرہ میں تو یہ جو کتب علیکم السیام جو سیام ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کچھ دنوں کے روزے کچھ سپیسیفک دنوں کے روزے تم پر فرض کیے گئے تاکہ تم بھی پرہیزگار بن جو جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے یہ جو آیات ہے اس میں سے اگر آپ صرف کتب علیکم السیام یہ بھی منشن کر دیں تو آپ ایک اچھا امپریشن دیں گے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کن سیام کن دنوں کی بات کی گئی ہے تو اسی طرح جو سورہ بکرہ کی آیات 143, 184, 185 وہ کیا ہیں روزے کے متعلق ہیں so whoever cites the new moon of the month let him fast it اسی طرح اگر ہم اس کے benefits کی بات کریں impacts کی بات کریں کیونکہ ایف پی ایسی چاہتا ہے کہ اسپیڑن کو پتہ ہو کہ یہ جو عبادات ہیں ان عبادات کا سب کو پتہ ہے ہم بچپن سے پڑھتے ہیں نماز, روزہ, زکاة, حج, توحید ہمیں ہر چیز کا پتہ ہے لیکن ایف پی ایسی چاہتا ہے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے impacts کیا ہیں جو outliners میں specifically اس کے impacts کی بات کی ہے اور نہ کہ صرف personal بلکہ spiritual, social, physical, psychological, economical, national, global آپ کو سب پتہ ہوگا تو آپ کے لئے اتنا زیادہ اچھا ہے اسی طرح اگر ہم روزہ کی بات کریں تو روزہ کی social impacts ہیں philosophical impacts ہیں spiritual impacts ہیں physical impacts ہیں moral impacts ہیں psychological impacts ہیں economic impacts اور political impacts ہیں تو ہم philosophical کی بات کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ اقبال کا تھیسز علامہ اقبال کا reconstruction of political thoughts in اسلام جو انہوں نے ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کی reconstruction of religious thoughts in اسلام ہے لیکن ان کا political science پہ بھی بہت زیادہ کام ہے انہوں نے ایک تھیوری دی ہے ایک نظریہ دی ہے جس کو ہم خودی کا جو ایک خودی کا law کہتے ہیں خودی کی تھیوری کہتے ہیں تو basically اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ superior nature ہے انسان کی اس کا basic مقصد یہ ہے خودی کا کہ انسان کے اندر اتنی power ہے کہ وہ ہر قسم کی جو نفس ہے نا اس سے برتر ہو سکے تو basically جو روزہ ہے وہ اس چیز کی واضحہ مثال ہے انسان کے پاس اتنی power آ جاتی ہے کہ وہ جو ایک time کا خانہ skip نہیں کر سکتا بھوک سے مر رہے ہوتے ہیں وہ پورا دن روزہ گزارتے ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ کہتے ہیں کہ وہ خاموشی سے روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں لوگ اور ان کی part of life ہوتا ہے اس سے پر چلتا ہے کہ انسان کس قدر قابل ہے انسان اپنے جو نفس ہے اس کو شکس دینے کے قابل ہے اب آپ نے پھر روزہ کے impact دینے تو آپ نے یہی کہنا ہے کہ جو روزہ ہے وہ انسان کے اندر وہ چیز کو prove کرتا ہے جو اقبال کی خودی کی philosophy prove کرنا چاہتی ہے کہ انسان کے اندر بہت زیادہ طاقت ہے وہ اپنی نفس سے اوپر آ جائے گا خودی کو پہچان لے گا تو پھر وہ انسان وہ انسان بن جا گے جس کے بارے میں آپ نے کہا ہے کہ پھر خدا خود پوچھے گا بندے سے کہ بتا تیری رضا کیا ہے تو وہ خودی اس خودی کو انسان پا سکتا ہے that is not impossible اگر ہم social impacts کی بات کریں تو sympathy honesty unity fighting peer pressure یہ سارے اس کے کیا ہیں impacts sympathy کا بھی آپ کو پتا ہے دوسرے لوگ کے لئے آپ feel کرتے ہیں honesty کا یہ ہے کہ جب آپ روزے میں ہوتے ہیں آپ کسی قسم کے بھی دھوکے فریب جھوٹ سے باز رہتے ہیں unity اس میں آپ unite ہو کے کام کرتے ہیں آپ کو پتا ہوتے ہیں باقی سب لوگ بھی آپ کی ہی والے phase میں ہیں اور جو اس میں peer pressure کو آپ اس طرح fight کرتے ہیں کہ جب آپ روزے میں ہوتے ہیں تو آپ کو خود ہی بتاتا ہے کہ آپ کیا ہیں آپ کا religion کیا ہے اور لوگ کے ساتھ اچھے ریلیشنس ہیں اور لوگ کوئی بری بات کہہ بھی دیتے ہیں تو اس کو ٹولریٹ کرتے ہیں کیونکہ روزہ آپ کو ٹولرینس بھی دیتا ہے اسی طرح اگر اس کے ہم فیزیکل بینیفیٹس کی بات کریں تو کولیسٹرول وبیسٹی نیوٹریشنل اشیوز آپ کے بہت اچھے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میڈیکل سائنس نے بھی یہ پروف کر دیا ہے کہ آپ کو اس طرح کچھ دن آپ کی زندگی میں ایک سال میں ہونے جی جس میں آپ بہت زیادہ آپ کو اپنے بھوک رکھنا تچاکے جو آپ کے جو کینسیریس سیلز ہوتے ہیں جو کینسر کاؤزنگ سیلز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں ہودی ڈیسٹرائی ہونا شروع ہو جاتے ہیں بیٹر نیوٹریشن اوبزورپشن این میٹابولیزم جو آپ کا سٹمک خالی رہتا ہے تو پھر وہ بہتر کام کرنے کی حالت میں آجاتا ہے اسی طرح سپیریچول دیکھیں تو ذکر آف اللہ بڑھ جاتا ہے تو آپ کو ایک سپیریچول کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ محسوس ہوتا ہے آپ کے اندر پیشنس آجاتی ہے آپ کے اندر فورٹیٹیوڈ آجاتا ہے کہ مطلب کریج اور بریوری آپ کے اندر آجاتی ہے انٹروسپیکشن کہ آپ خود پر نظر دیکھتے ہیں آپ کو وقت ملتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں اپنے نفس کو دیکھیں کہ اس کے کیا حالات ہیں پی ٹی پر ہیزگاری رسٹرینٹ کہ آپ رکھ جاتے ہیں اور کمیٹمنٹ آپ نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کی ہوتا تو آپ کو پتا ہوتا ہے میں نے یہ نبھان ہے اس سے آپ کے اندر ایک کمیٹمنٹ کی سنس بھی پیدا ہوتی ہے اگر ہم اس کے سائیکولوجیکل بینیفٹس کی بات کرنے تو آپ پاورفل فیل کرتے ہیں آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ اپنی باڈی پر کنٹرول آپ کا ہے آپ سپیریئر ہے آپ کا نفس آپ سے نیچے ہے آپ کے اندر امپتھی آتی ہے یہ ہم بہت بار ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایک جو لیس پریولیج سیکشن آف دا سوسائیٹی ہے اس کے لیے آپ امپتھی فیل کرنا شروع کرتے ہیں مورل بینیفٹس ہیں کہ آپ کے اندر گوڈ ڈیڈ اچھے سے اچھے کام کرنے کا آپ کا دل کرتا ہے اسی طرح آپ جو رائٹی ایس نیس ہے اچھے کام ہیں ان کو آپ انجوائن کرتے ہیں مزید جو اچھے کام ہو رہے ہوتے ہیں آس پاس آپ کے سوسائیٹی میں آپ کا دل جاتا ہے کہ آپ بھی اس میں شریک ہوں آپ چیاریٹیز کو سپورٹ کرتے ہیں اور ہر طرح کی جو ابجوز ہے اس سے ابسٹین کرتے ہیں اگر ہم پولٹیکل ایمپیکٹس کی بات کریں تو اس میں گریٹر اٹنڈنس ہو جاتی ہے موسک میں آپ آپ کو پتا ہے کہ لوگ دراویوں کے لیے بھی جاتے ہیں پانچ وقت کی نماز کے لیے بھی جاتے ہیں جمعہ کی نماز میں بھی خاصے لوگ ہوتے ہیں تو اس سے آپ کی کیا ہوتی ہے اٹنڈنس زیادہ ہوتی ہے اسی طرح جو رائٹ فول پولٹیکل ایکٹس ہیں ان کی طرف بھی زیادہ لوگوں کا انٹرسٹ آتا ہے کیونکہ فضائی ہی ہوتی ہے ایسی خوبصورتی آپ کو پتا ہے ماہرمزان میں ہوتی ہے اور ہر طرف اتنی نیکی ہوتی ہے کہ آپ کے اندر خود سے اچھے کام کرنے کا دل کرتا ہے اسی طرح جو یوم القدس ہے یہ ایک بہت ہی فیمس ڈے ہے یہ بیسیکلی ایران نے یہ سٹارٹ کیا تھا اس کو نائنٹین سیونٹیز میں منانا اور یہ وہ مناتے ہیں اس میں وہ سپورٹ شو کرتے ہیں کہ جو زائونیزم ہے جو جیوز ہیں جنہوں نے جو لینڈ ہے اس کو اللیگلی اوکوپائی کر رکھا ہے پلسٹائن کا تو وہ جو پلسٹینین پیپر ہیں ان کے لیے ان کے ساتھ جو کہ ہے یک جہتی اور ان کے ساتھ سپورٹ ان کے لیے شو کرتے ہیں تو یہ بھی بیسیکلی رمضان میں سٹارٹ ہوا تھا اور یہ لارس فرائیڈ اف رمضان میں منائی جاتا ہے اسی طرح جو ایکنومک اگر ہم اس کے امپیکٹس بات کریں تو اس میں سرکولیشن اور ویلت آپ کو پتہ فطرانہ نکالتے ہیں لوگ اکثر زکاعت بھی انی ٹائم پر نکال دیں لیکن فطرانہ تو لازمی نکالا جا رہا ہوتا ہے اسی طرح ہنگر کی ریڈیکیشن ہوتی ہے بہت زیادہ لوگ کھانے کھلا رہے ہوتے ہیں بھوکوں کو مسکینوں کو اسی طرح جو رمضان ایکانومی بھی ہے جس میں یہ ہے کہ جو لوگ ہیں عام انسان بھی ہے وہ بھی زیادہ اس کی سپینڈنگ ہو جاتی کیونکہ اید آنے والی ہوتی ہے اور ویسے بھی گھر میں جو پورا دسترخوان ہوتا ہے وہ بہت لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا بڑا ہو اور مطلب دوسروں کے لیے بھی وہ جب کرتے ہیں کھانا مسکین ہوئے رکھ لاتے تو اس سے لوگوں کے جو بیسیکلی جو انہوں نے اپنی ویل سیف کیو ہوتی ہے اس کو وہ زیادہ سے زیادہ باہر نکال رہا تو اس کی سرکولیشن کر رہے ہوتے ہیں اس سے کیا آتا ہے کہ جو آپ کی کنٹری ہے اس کو بھی بینیفیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو بیسیکلی یہ اس کے امپیکٹس ہیں یوم الکودز اکبال کی جو فیلوسفی کے والا ہم نے خود ہی کا اس میں منشن گیا یہ بہت دو امپورٹنٹ اسپیکٹس ہیں یہ آپ اس کے ضرور منشن کریں اور ہائیلائٹ کر کے منشن کریں اسی طرح اب بیسیکلی یہ تھوڑی سی سمری ہے اسی ٹوپک کہ اگر آپ دیکھنے چاہے اس میں وہی ہے کہ جو روزہ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپسٹین کریں ایٹنگ ڈرنکنگ ڈرنکنگ اور سیکس جب آپ فاسٹ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت اسی طرح یہ فورت پلر ہے اور دو ہجری میں یہ فرض کیا گیا اس کے بعد اس کے امپیکٹس یہی ہیں کہ آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ جو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے اکاؤنٹی بلے آپ اپنے صبر اپنے نفس کو کیا کرتے ہیں اگزمائن کرتے ہیں اسی طرح جو تیس دن ہوتے ہیں رمضان میں ہم اس کو کرتے ہیں لوگ اعتقاف پر بیٹھتے ہیں لاسٹ ٹین ڈیز آف رمضان اور اعتقاف کے وقت کوئی سوشل انٹریکشن نہیں ہوتی اور اگر کوئی بندہ انٹینشنلی اپنا روزہ توڑ لیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا تھا کہ وہ یہ تین طرح سے اپنا کفارہ دے سکتے ہیں وہ کفارہ ایسے دے گا کہ دو مہینے تک اس کو لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے یا وہ کسی غلام کو ازاد کریں یا پھر ساٹھ مسکینوں کو خانہ کھلائے اگر کوئی بندہ یہ سب کچھ نہیں کر سکتا تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انسسٹ نہیں کیا تھا لیکن قرآن پر میں بھی جو کفارہ ہے اس کے بارے میں یہی تین طریقے بتائیں گے اس کے علاوہ یہ کچھ ریفرنسز ہیں جو میں نے آپ کو نماز اور زکاة کے بات بھی دیئے تھے تو بیسکلی یہ کچھ ایکسٹر ریفرنسز ہیں آپ ان میں سے بھی کچھ بھی ریمم کر کر کے کوٹ کر سکتے ہیں ویسے میں نے آپ کو کافی اگزامپلز بھی بتا دی ہیں اور جو کتیب آلیکم اس سیام آیت ہے وہ آپ ضرور منشن کریں اسی طرح یہ وہی آیت ہے سب سے پہلے فارسٹنگ has been پرسکرائب to you as it was پرسکرائب to those before you so you may learn self-restraint اور اسی طرح and the best form of jihad is against one's own نفس یہ بھی قرآن کہتا ہے روضہ سب سے افضل جہاد ہے اپنے نفس کے خلاف تو بیسکلی this was all for today اب ہم نیکس ڈسکس کریں گے حج کو so if you have any curious you can mention in the comment section so see you soon stay tuned اللہ حافظ